ہیلو دوستو ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کون سے ایکوپنٹس چاہیے آپ کے مونسٹر ہنٹنگ کے لیے اگر آپ کا لیول اپ ہو گیا ہے تو کونگریچولیشن اور آپ کے جو ہائی لیول مونسٹرز ہیں ان کو مارنے کے لیے جب آپ ایرس ایکوپنٹ بنانے پر پہنچ جائیں گے جب اس لیول پر پہنچ جائیں گے جہاں آپ ایرس ایکوپنٹ بنا سکتے ہیں لیول 33 جو منیموم ریکوائرمنٹ ہے سٹیگی اور اس میں آپ یہ ایکوپنٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کا نام مجھے معلوم نہیں اگر پرناؤنس کا نام مشکلہ تھوڑا بھر یہ ایکوپنٹ بنانے کے لیے لیول 33 چاہیے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنی ریپورٹ پہلی ریپورٹ میں میں نے ایرس ایکوپنٹ یوز کیا تھا جس میں مجھے 6500 جکمی ملے دوسری میں میں نے دوسری ریپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 200 جو سپاہی ہیں کم جکمی ہوئے جس میں میں نے یہ ایکوپنٹس یوز کیے بھر آپ کو بتاتا ہوں کون سا سیٹ کیسے کرنا یوز اور آپ دھیان رکھنا اپنے ایکوپنٹس کے سٹونز جو ہے ویسٹ مت کرنا جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنرل میں یوز کرتا ہوں رولنڈ ہنٹنگ کے لیے ابھی اس پہ کام کرنا ہوں سبھی پاورس اس کی بڑھا رہا ہوں تو اس میں میں نے مانٹی ٹروپ اٹیک پچیس پرسنٹ مانٹی ٹروپ اٹیک اگینسٹ مانسٹر پہ پنتالیس پرسنٹ ٹوٹل ہو گیا دونوں کو ملا کے جب مانسٹر پہ ہنٹنگ ہوگی تو دونوں کو ملا کے میرا بڑھ جاتا ہے اسی پرسنٹ پلس اس میں تیس پرسنٹ یہاں پہ مل جاتا ہے مجھے جس سے کی ایک سو دس پرسنٹ اس کی اٹیک پاور بڑھ جاتی ہے تو ایک بات بتا دوں مانسٹر ہنٹنگ کے لیے آپ کو ہیچ پی پاور کی جرورت ہوتی ہے ڈیفنس کی نہیں ڈیفنس صرف پی وی پی جو آپ کسی کی سٹی پہ اٹیک کرتے ہیں تب کام آتا ہے ڈیفنس کام نہیں کرتا مانسٹر پہ ہنٹنگ کے لیے تو دھیان رکھیں اپنے مانٹی ٹروپ ہیچ پی جو ہے وہ جرور بڑھا لیں اور اپنے ایکیپمنٹس بھی جو ہے ان میں بھی ہیچ پی جو ہے وہ ہونا چاہیے تو اگر آپ نے ایکیپمنٹس بنا لیے تو اس میں دیکھیں گے آپ چار یہ جو سپیر ہیں چار ایکیپمنٹ جو ہیں ایک سپیر ہیلمٹ آرمر اور یہ لیگ آرمر یہ جو دو آمرز ہیں دونوں ہی کام کریں گے کیونکہ ان میں ہیچ پی ہے اور اٹیک ہے اس میں مانٹی ٹروپ ہیچ پی اس میں بھی مانٹی ٹروپ اٹیک اور مانٹی ٹروپ ہیچ پی جب کرافٹنگ کریں گے اس کی ریفائننگ کریں گے آپ تو میں نے پہلی ریپورٹ میں ایریس ایکیپمنٹ یوز کیا تھا جس میں کی مانٹی ٹروپ ڈیفینس ہے اور مانٹی ٹروپ اٹیک پندرہ پرسنٹ ہے مگر جب میں نے یہ ایکیپمنٹ یوز کیا تو میرے دوستوں کم ہوگے کیونکہ اس میں مانٹی ٹروپ ہیچ پی بائیس پرسنٹ ہے اور ڈیفینس کے لیے میں ڈیفینس ایکیپمنٹ جو رنگ ہے وہ یوز کرتا ہوں اگر آپ کرنا چاہے جیادہ پاور بڑھانا چاہے اٹیکنگ کی تو آل ٹروپ اٹیک بڑھ جائے گا جب اسی مانٹی ٹروپ ڈیفینس ہے اس میں مگر میں اگر یہ ریموو کر کے کیونکہ اس رنگ میں آپ جب ریفائننگ کریں گے تو مانٹی ٹروپ اٹیک آجاتا اس میں اسے ہٹا دیتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی رنگ انسٹال کر دیں گے تو اور بھی پاور بڑھ جائے گی مگر آپ کو ڈبل ڈراؤپ نہیں ملے گا ڈبل ڈبل آٹیم نہیں ملے گی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہرے رنگ میں ایکٹیو ہو گیا all troop attack 10% پلس اس کا جو ڈیفائننگ اٹیک پی ہے اور رنگ میں جب آپ ریفائننگ کریں گے جائے گا تو جکمی کم ہوں گے اور اپنے جو stones ہیں ریفائننگ اور crafting stones ہیں ان کو اور gold کو waste مت کرنا boots upgrade کرنے کے لیے جیسی یہاں پر equipment upgrade آجاتا ہے تو boot upgrade کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ boot upgrade کرنے کے لیے اپنے badges gold اور یہ equipment کے جو stones ہیں ان کو use کر لیتے ہیں upgrade کرنے کے لیے اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ hunting کر رہے یا attack کر رہے جب تک آپ کو march size بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تب تک آپ iris equipment اکٹھے مت کریں اور مجھے معلوم ہے کہ پورا complete set کرنے کے پر آپ دیکھ سکتے میرا بھی لیول 33 ہے اپنی city کا 33 کریں اور ساتھ ہی اپنا boots جو ہیں یہ ولا mount troop hp اس کو craft کر لیں جس سے آپ کو پورا complete set کرنا نہیں ہے تو اس لیے آپ اپنے stone اور gold کو بچا لیں گے اور ساتھ میں آپ کو help ہو جائے تو میں نے صرف boot change کیا اور کچھ نہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ صرف boot change کیا تھا جس سے میرے دو سو سپاہیوں کی جکمی ہونے کی ماترہ کم ہو گئی تھانکس دو سو تھانکس فور ووچنگ میں آپ کو ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں یہی ویڈیو اس میں بتایا تھا کہ میں اب مانسٹر ہنٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا تو مانسٹر ہنٹنگ میں آپ کم جکمی ہون سپاہی اس کے لیے یہ ڈیٹیل تھیں تو تھنکس دو سو have good one enjoy your game see you in the next ویڈیو